بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز فرنڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامیہ کالج پشاور کی طرف سے اناؤنس کی کہ جوپ کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ بتانے والے ہیں کہ آپ اس میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لاس تک واج کریں تاکہ کوئی اہم پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ لیٹرز جوپ کی ویڈیوز اور انفارمیشن آپ تک بہت سے نہیں پہنچ سکیں آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو گوگل پر سب سے پہلے آپ نے about job.com سرچ کرنا ہے جیسے ہی ہم about job.com سرچ کرتے ہیں تو ویب سائٹ کا ہوم پیج اوپن ہو جاتا ہے میں اس ہوم پیج کے اوپر کلک کرتا ہوں تو مین ویب سائٹ مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ اوپن ہو جاتی ہے تو ہماری مین ویب سائٹ کے مین پیج کے اوپر اسلامیہ کالیج پشاور جوب دوہزار بائس دی گئے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی کیٹرگیری میں جوب موجود ہوگی کیونکہ گورنمنٹ کے طرف سے انانس کی گئی یہ جوب ہے مزید یہ کہ میں ڈسکریپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا تاکہ آپ کو جوب دھونے میں کوئی مشکل نہ ہو تو میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ جوب مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ اوپن ہو جاتی ہے اسلامیہ کالیج پشاور جوب دوہزار بائس آئی سی پی پشاور جوب دوہزار بائس دوستو یہ اس کی ڈسکریپشن دی گیا ہے یہ آپ نے ملائزہ کر لینا ہے اگر آسامیہ کی تعداد کی بات کی جائے تو ملٹی پل یعنی کافی تعداد میں آسامیہ ہیں اس کے بعد ریکوارڈ کالیفیکیشن یعنی کالیفیکیشن کے اگر بات کی جائے تو ایم فیل، ماسٹر، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کالیفیکیشن والے کینڈیڈیٹس اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جوب سٹیٹس اگر جوب کے سٹیٹس کی بات کی جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کی گئی یہ جوب ہے جنڈر، میل، اینڈ فی میل یعنی دونوں ہی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیون پوسٹ ہیں جو لیکچرار کی ہیں وہ میں ایڈوائٹائزمنٹ کے حساب سے تفصیلاً آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد دوستو یہ نیچے ایڈریس دیا گیا جس کے اوپر آپ نے ڈاک کرنی ہے ریجسٹرار، اسلامیہ کالیج پشاور خیبر پکتونخواں پاکستان اس کے بعد اسلامیہ کالیج پشاور جوب 2022 کا ایڈوائٹائزمنٹ پیپر دیا گیا جیسے ہم ایڈوائٹائزمنٹ پیپر پہ کلک کرتے ہیں ایڈوائٹائزمنٹ پیپر مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ اوپن ہو جاتا ہے جن لیکچرار کی پوسٹیں دی گیا وہ تفصیلاً میں آپ کو بتاتا ہوں لیکچرار بائیولوجی، کیمسٹری، کیمپیوٹر سائنس، انگلیش اور پاکستان سٹیڈیز اور سیریل نمبر ٹو پہ لیکچرار آرابک سیریل نمبر ٹری پہ لیکچرار بارڈنی اور سیریل نمبر چار پہ لیکچرار کیمسٹری اس کے بعد لیکچرار کیمپیوٹر سائنس، سوپٹیئر انجیرنگ سیریل نمبر چھے پہ اکنومکس سیریل نمبر سات پہ ایڈوکیشن اور سیریل نمبر آرٹ پہ الیکٹرونکس اس طرح سیریل نمبر نو پہ لیکچرار انگلیش سیریل نمبر دس پہ لیکچرار جیوگرافی سیریل نمبر گیارہ پہ اسلامیک تیولوجی اس کے بعد سیریل نمبر بارہ پہ منیجمنٹ سائنسز سیریل نمبر تینہ پہ میتھمیٹکس اس کے بعد سیریل نمبر چودہ پہ اومکس سائنسیز سیریل نمبر پندرہ پہ پاکستان سٹڈیز سیریل نمبر سورہ پہ پشتوں اس کے بعد سیریل نمبر ستنہ پہ لیکچرار فیزکس سیریل نمبر اٹھارہ پہ پولٹیکل سائنس اس کے بعد اسی طرح سیریل نمبر انیس پہ سیکلوجی سیریل نمبر بیس پہ لا اس کے بعد سیریل نمبر اکیس پہ لیکچرار سوشلوجی اس کے بعد سیرل نمبر 22 پہ سٹیٹیٹکس اس کے بعد سیرل نمبر 23 پہ اردو اور سیرل نمبر 24 پہ لیکٹرار زولوجی وہ کینڈیڈیٹس جن کی کوالیفیکیشن ماسٹر ہے یعنی ماسٹر کی ڈگری جن کے پاس ہے تو انہوں نے سیمپل یعنی پلین پیپر کے اوپر اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے اور اس کے بعد جو ڈاکرمنٹس یہاں بتائے گئے ہیں وہ اٹیسٹڈ کے ساتھ بیجنے ہیں جن کی کوالیفیکیشن ایم ایس ایم فیل یا پی ایچ ڈی ہے تو انہوں نے یو بی ایل کی کسی بھی برات سے ڈیپوزٹ سلیپ بنوا لینی ہے ہزار پہ والی ہے اس کا جو اکاؤنٹ نمبر یہ دیا گیا ہے تو دوستو لاز ڈے ٹو اپلائی اپلائی کی جو لاز ڈے ٹو وہ انیس اگست دو ہزار پائیس ہے ہاو ٹو اپلائی یہ میں پہلے ہی آپ کو طریقہ بتا چکا ہوں یعنی آپ نے پلین پیپر کے اوپر اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے بعد جو ریکوائیڈ ڈاکیمنٹس ہیں اٹیسٹڈ وہ جی آپ نے سال لگا کے اس اڈریس کے اوپر بھیجنے ہیں ریجسٹر اسلامی کالیج پیشاور تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کسی قسم کے کوئی پریشان یا مشکل ہو تو آپ کومنٹس کے ذریعے ہم سے پوز سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ